بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قول لے ولی کر لے مجھے ابن الحسن اسکری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلیم فیحاد حسان وفید ملیس ولیم وحفظم بکاہنم منعس گلیلم وائنم نتا تسکن او اردکا تون ودومت او فیہا تغیینا اربا محمد مال محمد معجل فرن اہم مخلی نالی تقریب اللہ علیہ وقت پہلے بندے تلے کے آخری بندے کا سارے تائم کرو ایسا شیعہ کون توہید پرست ہے نورے تکبیر اللہ علیہ وقت نورے سارے اللہ علیہ وقت کیوں بھی نارے لکھائے گا کنبلا نوزہ شبیر پہ جائے گا آدھ براد اچھا دیانا اللہ علیہ وقت بسم اللہ باوتی اپنی بن محمدی کا مولیت برستے اچھی سلوان اللہ علیہ وقت اللہ علیہ وقت اللہ علیہ وقت او باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ اللہ علیہ وقت اللہ علیہ وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مالک کی کائنات شاہ سہبان اللہ اور خلوص احتمام خرچ خرجات نظر نیاز قبول کرنا مولا مرغمین دے درجان بلند کرنا اور میلے سواہ دسواہ انہوں نے روٹا پہنچاوے جنت الفردوس اچھ مقام اعلیٰ تا فرماوے اور مندر سفر آخرت بے خطر فرماوے تو سا تمام عزتدار مومنین مومنات سادات ویس نادات دا دربانی آلیہ چھوڑایا مالک منظون تے مقبول مدینہ شہر پون ترائے مین باہر ایک جنگ لڑی کہی ہے جس جنگ دا نامی جنگ اوہر جنگ اوہر اللہ توسا سارے ہمیں مدینہ لہجہ بڑا اچھے پہاڑ ہیں اوہر دا جڑا پہاڑ ہے اس واسطے حضور فرمایا ہی کدی توانو پریشانی بنے اے اوہر دا پہاڑ توانو اس پریشانی تو بچا لے سی بہران تو بچا لے سی پھر اس تے حکومت دا پہر ہے اور جنہ سارا پہاڑ اندروں سونے لے پتہ ایک قدم بنے جدہ حضور فرمایا ہی اگر میں آخان ایک پہاڑ سونہ بن جا گیا سائی فرمایا ہی اگر آخان اوہ بن گی جا گیا آہ 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 اوہ اکرانہ صاحب اوہ پہاڑ نوہ این کر کے بیکھنا پوندہ ہے اتنا اچھا ہے پگڑی ڈھائپ ہوں گی اس نے درمیان یہ چھک رستہ ہے گلہ ہے گلہ بنے ہوئے گلہ رستہ ہے اوہ بڑا اچھا ہے بسم اللہ میں اندازہ لائی بھی اگر میں چڑھا تو تقریباً ڈڈ گھنٹہ لگوئے سے تے باؤو ہو رہاں اسے گلے چو شان کرکٹا پھر آہ 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 جانگے اوہد دا نام آوے تو تُبا خوش ہوئے کرو ایا جانگے جڑی جانگے چا اللہ نے تیرے پیر علیم زنفکار تلوار آہ آہ سوان ناردہ سارے جواب کے لئے مہربانی شکریہ چونکہ مارکہ تر نکل گئے بچ بچ گئے نبی بچ گئے مولا امیر بچ گئے اتنا لڑن کلے ایمان آہ کہ مولا دی ذاتی تلوار ترٹ گئی آہ ید اللہ ہتھ خالی ہو گئے فوراً اللہ فرمایا جبرائی جی مالکہ جا ذنفکار چاہ میرے علی تک پہنچا آہ میں اللہ پیادا جتھے چاہ سین تلوار اُتھے کونسی آہ 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 وہ پھر جبرائیل تلوار اے دو موالی تلوار پہلی دفعہ ذرفکار رہی ہے اے دو موالی پہلے ایک موالی اے دو موالی جبرائیل نے دیتی مولا امیر نے وصول کی تھی کیا لطفہ اے علی جدا مولا نے نیام تلوار کٹی تلوار تلوار تلتے لکھ اپڑے اشاہ مردان شہر جلدان قوت قروع آہ 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 آپ کچھ اگر سارے رنگ میں بولو ہے آہ 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 بسم اللہ میانا بھئی مولا امیر کتنے خوش ہوئے آہ جیلے لے اٹھے لکھایا فڑیا شاہ مردان شہر یزدان آہ جیلے لے مولا دے ہتھ تلوار آئیے آہ آہ تلوار رڑیاں کر دیتی آہ آہ لوگیں مگر سائین مولا امیر لے گھر آگئے مار کا پتہ نہیں کتھو کتھو ہٹے چھوٹے چھوٹے ہندے آسے زاکر پڑھ دے ہیں بندہ بھجے آوین آئی تھے اگر بیوی کھلی آئی تو پوچھے اممہ میرا گھر خودہ کیا مرنی پیو دے بچڑے میں اممہ نہیں میں تیری زالان اہی اجنگ اوہ آئی 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 آباد رو راتی کیدائیں ہٹے پتنی کیڑے کیڑے لے والے دنیا آ گئے یا علی سنے کوئی عرش کو تلوار آئی 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 مولا فرما اے آئی اللہ دا اسام ہویا آئی میں آئی بس کی دے آئی 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 مولا نے سلمان نو اشارہ کیتا سلمان دروازتے آیا اس ملکہ زنجبار نو رسیا ملکہ زنجبار جناب سیدہ نو رسیا بی بی نے ذلف کار تلوار چائی فضا نو نہ پائی فضا سلمان نو لیتی انبہاد رہو وہ مارکے ڈٹھی وا بھائی وا شاہ بات ہے بڑی تلوار ہے دو موالی فرمایا ہاں کھوڑے موالیوں نمی چیز ہو بے حس بندے دی خیشتہ ہوندی ہے بے اس منظرہ ہاتھیں چاہ کے بے خیشے کیے مولا فرمایا بہترے اس منو کوئی بندے ہی نہ چاہے نے تک گندے تھے کوڑے ہو سا دو چار دے آرے تھے گل تلوار دی چل رہی ہے پورے مدینے چاہے اور دوئی گلی کوئی نہیں یار عرشتو آئی ہے کیا بات ہے دو موالی تلوار ہے آجی وہاں دن ستر گرز تائیں ودویں دی کنا کیا یار سانوی چہیدہ تاہیر سانوی ڈیویں نہ آسایں چیک شیک کریے کہاں گھمیاں کوئی ٹھپی تر دنی نہیں دیتی ہوئی آگ گھرو پیسے بھار کے دنی نہیں بنوائی عرشتو آئیے اسہی کلمہ پڑھ دیں اخیر انا فیصلہ کیتا بھائی نبی نو ان کے عادے ہیں اصا ہک جانگے تلوار نال اصلا لسو ہک علی لڑ اگر ساڑھا ہے فیصلہ نبی نو منظورے تا ٹھیک نئی تا اپنا کلمہ سمالے اپنا دین گھار رکھے آپ اب بھڑکیاں لے پاسے بھائین یہ رل دے مل دے ودین بھائی آجانے آئے تھے کہ اللہ نے اٹھو جانگے خندق آگئے کون خندق دی تیاری ہوگئے خندق کھٹی شیعہ صحابی نیماندے لخلانتی بدنسلہ جو میں صحابی انو اصلا مندے ہیں تیرہ پیو ہی نہیں من سکو تھٹے دے وچ پنچار موت بار ہومن کوئی ضروری نہیں جو سارے موت بار ہیں ہومنی سی ظاہراں ہور تے اندرو ہور بندہ بندہ دا مو بے کے پڑھ لیندہ ہے جو اے کیا ہے سنی سنائی تے نہ لگ سنی سنائی کیا دین ہوندہ ہے اصلا صحابی انو مندے ہیں تے میار تے مندے ہیں اصلا یہ نہیں بھی تُو سانو اک جیڑا نبی تُو اڈھائی سو سال بعد جمع ہے اصلا ہو دی کنے منی جیڑا چار سو سال بعد جمع ہے عمر نیسائی نبی دے بو ہے تُو ڈریکٹ دین لائے جیڑا ڈریکٹ لائے کے نہ منے ہو حرام دون ہے اصلا صحابی اندے منکر نہیں اصلا میار تے منے ہیں اصلا کسے صحابی انو شرابی نہیں منے دے کسے شرابی انو صحابی نہیں سارے بولو ہے اور خدا دے بندیا اے جیڑی خندہ کھٹی گئی ہے اے نہ علی دے مشور نال نہ نبی دے مشور نال اے صحابی رسول حضرت سلمان دے مشور نال کری گئی ہے اور پھر ہر کہنو چار چار پنچ پنچ ہاتھ ہاتھ جان دے ہو نا جٹ بندے بیٹھے ہو اے خالہ کھٹی ہوے دو دو ہاتھ ترہ ترہ ہاتھ ہسے جو ون ڈان دی ہے اور میاں اے ہاتھ ہوندہ ہے ایٹھو تک اتنا ہاتھ ہوندہ ہے اور جتنے جتنے ہاتھ ہی نہ دے ہسے چاہے حک بندے رسول دا جیتے خیمہ انو او دے پچھو کر کے سوڑی کھٹی عمر ابن عبد وود اس دنان عمر نہیں عمر عمر ابن عبد وود ساری زندگی تلفز دا میں صحیح استعمال کیتا ہے عربی دو ہوئے اردو دو ہوئے فارسی دو ہوئے زیر زبر دی غلطی نہیں کردہ کوشش کردہ اے دا اصل نام عمر ابن عبد وود اے ہزار بندے نال کلا لڑ دائی اٹھ فٹ اس دا قد دائی یہ ڈا بندے دا قد دو ہوئے وہ ڈا بو تھاڑ ہوندہ ہے اے دے مو دے روے کے بندے دے ہت کو تلواراں ڈھے پونی ہے اس حرامی اٹھوں گوڑے بہکے گوڑے جولان دیتا گوڑے جم پچھایا جی تو اس سوڑی کھٹی آئی تو انہوں پتہ ہے ایک انہوں پتہ ہے بھی کہیں کھٹی ہے حضور دے خیمچ نیزہ ماریا اس گستاخی کی تھی کوئی جوانی تھی بہر بھیج میں ہمارا گیاں تریٹھ سال زندگی تیرے نبی تھی پہلی دفعہ اتنا جلال آئے بطول دے بابے کرسی چھوٹے تو اٹھے کے فرمایا تو آڈے چو کوئی ہے جیڑے اس کھٹے دی زبان پھنگا سارے آندھے سیر تلے مولا امیر اٹھین دن بہا دیتا پھر فرمایا پھر اٹھے ترائے مرتبہ رسولہ کیا تو آڈے چو کوئی ہے جیڑے اس کھٹے دی زبان سارے زمین دے لاندھے گئے کلے ایمان اٹھین دے گئے اخیر فرمایا یہاں لی من پتہ ہے انہیں کے دمی نہیں جو ایدہ سامنا کرے نہیں جیڑے جنگا تو ہٹ دن تے گھار ویندن نا تے اپنے چھلے ہیں تے بے کے پار پار تے کھم دن جیلے پکاما ڈالیاں تھک پمدین پشتین وے مرنے سائیں یہ جو تُسا اتنا کھان دے ہو تے کنے گھن دے ہو وہ جیڑی جنگیں چھویں دے ہو اس جنگ دی فتہ دا سیرہ تعلیم سر دے ہو آباد رہا اُسا بورو سارے رنگ کے حیدری اے تُسا کیا ون کر دے ہو اے مر بہانے بڑھیں دے اے ہاں ہاں چھوک کرنا رننا ہو کے شروع ہو یہ بیٹی ہو با 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 تُو بک بک نہ کر تُو اپنا کم کر تُو پھلکا پکا چھوڑ پر آئینا گلہ نو تُسا نہیں جانا دے اَسا جاننے اے سارا میدانی جنگ چھوان کے محول اَسا بنینے دشمن نو للکار اَسا دینے سارا نظام اے ساڑا ہوندہ ہے جلے فتح دا ویل ہوندہ ہے بھیراہ نو اگا کلیندہ ہے میں نا ساڑی ہوندی یہ تے نا علی دا بڑھیں اج ترائید دفعہ آکیم تاکہ انہ دیئے انہ دا بہانہ موکے آیا علی بھیراہ دا ہتھنا پیا اپنے خیمے لے گئے اپنی ابا کبا پیراہن امامہ نالین انگوٹھی آسا کیا بیٹا سننے مکمل امامت نبوت جب دل کے آبادر بیراہ دا ہتھنا پکے بلند کر کے فرمایا دیکھو کل دے کل کفر دے مقابلے کل دا کل سوزی زاکر ایڈی لمبی گال کرنے ہی نہیں انہوں آن دی ہی نہیں اے گلہ جنین اے پڑھن نال تعلق رکھ دیئے ہیں پڑھ سو تا پڑھ سو سن سو تا کیا پڑھ سو پڑھ کے پڑھنا اے اچھی بات میں کھنا پڑھ دا اے گھوڑے تھی زین دے بیٹھائی مولا علی پیدل گئے ہیں ادھرہ حضور نالائن سلمانائن سارے صحابیائن کمبرائن ابو ذرہائی مکداندائی سارے آدھی تو اگاں حضور واپس آگئے مولا میر پڑھ لے پڑھ لے اے دے سامنے آکے کھڑ گئے اس پر شیط کون فرمایا سید کتھ ہوں دا سید مدینہ نام علی آو بابا ایس کی دعا جو ہے یہ ہوا شوال نیک اے اس پاسے کو لگ سی ہوا ہوا دیکھو ترانہ بے گیا بابا 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 آگئے ہیں بس گل آخری کریئے کسیدہ پڑھئیئے سیدان کتو دا بولو نام کیڑا علی فرمایا داماد نبی او جنہ اوہدش فرمایا او 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 ادھے کدھے ہیں حس کے فرمایا تینکلمہ پڑھانا سوال اللہ مہینو 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 فرمایا ہاں تینہو میں کلمہ نپڑھا تھا یوسیف اگر میں کلمہ نپڑھا مولا فرمایا بھججا علی پیچھو بھج کے کتی بھی ماریا اچھا میں کلمہ ہی نہ پڑھا تے بھجا ہی نہیں تے موڑ فرمایا موڑ تیرے پیود اور راج نہیں موڑ موت دی تیاری کر یاد ہے تو من مریسے فرمایا انج مریسہ منو نبی دعوتے سے انجو غصہ آیا ہے بسو عمر ابن عبدالبد انجو غصہ آئے ایک سلوات تے پڑھ دیو سارے اچھی آواز ہیں مخزون صاحب بڑی خوبصورت گل شروع کی تھی کھڑا جانگے خندق تھی گل کھڑا کردان عمر ابن عبدالبد اے مولا امیر دیسان اے ہزار بندیں مولا امیرہ کیا کلمہ پڑھ لے اگئی وڈہ نہ آئیں جدہ نبی تے علی دی دعا تیرے نار رلوے سی وقت مزے کریں اور سکے کوئی کلمہ شلمہ نہیں پڑھنا مولا فرمایا وقت موت دی تیاری کر اس حرام دنو غصہ ہے اے گھوڑے تو لتھا اس تلوار نال اپنے گھوڑے دے چارے لتھاں کپ چھوڑی چارے ٹنگاں گھوڑے دیاں کپ دی تھی یہ ایڑا بڑھ کے آئے زمین ہل گئی مولا امیر دے گو آکے آدھا جاننے میں کونہ فرمایا اولودہ پٹھا بکواس بند کر میں تین نہیں میں تیرے نسلہ مجاننا دساں تو ہیں کہندہ تے سڑویندہ کہندہ بولی آر آبا بڑھ اے گوڑی سارے مولو حیرہ دری آبا مار فرمایا میں نہیں چاہنا میں اللہ دی مخلوق میں مارا ہوں علی نہیں چاہنا چونکہ علی توہید مزار ہے لیمہ اللہ اپنی مخلوق نال پیار کر رہے مولا امیر بھی اللہ دی مخلوق نال تے بہتر ایک علمہ ہو سکے کوئی نہ بگل مقادرتی اور میں نے دکھو رہے باوہ جی دکھو رہے موں پہ کائنکے کتاب پڑی رکھنا اور تو کدی کدی میرا دل لاندھا ہے بھئی چلو اندر جو ہے مومنین تک پہنچا دیتا جاو اور اس پھر بڑی کوشش کی تھی مولا امیر آکھا بھئی تو نہ مر کیوں مرنا زندگی پیاری نہیں وہ سکے نہیں کیونکہ مولا امیر دا درمیانہ قادر آئی اوہ وڈار بھی انہا مولا دا قادر نہیں اس واسطے ہو دیتا تاکی نہیں مولا فرمایا موڑ وہ سکے موڑ حملہ کر اور فرمایا کرنہی تا آپ پر جدا علی حملہ کرے تا وقت پچھانتا ہوں اس وقت سارے تلوار دا وار کی تا نیزا تیر گر سر تو بھوان کے مارے سارے ہتھیار استعمال کی تے مولا رد کی تے اور اے تو خالی تے واری آگی ساڑے پیر آنے واتی مولا فرمایا بھئی اگر توں کلمہ پڑھ لے میں تے جیڑی توں میں البت تمیزی کیتی ہے تے توں میروں تے واری کیتن سارے میں علی تے ماؤں گا حل کو یا گھل آئی یہ بڑا حرامی آئی قسم خدا دیئے میں پڑھے آئے باو جی ہیک ہوندہ ہے توڑا ہیک ہوندہ ہے لیاق ہیک ہوندہ ہے اٹھ توڑا ہوندہ ہے ترائے اڑھائی ترائے چار مندہ توڑا جیڑا لیاق ہوندہ ہیں وہ ہوندہ ہے چھے ست اٹھ نو دا مندہ ہے چنگہ پلے ہویا لیاق ہوئے تو جیڑا چنگہ اٹھ ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے پندرہ سولہ ستارہ پنجی مندہ ہے اٹھ جیڑا لیاق ہوندہ ہے وہ چھے ست اٹھ دا مند تک لیاق یہ لیاق جئے پیری تو نبکے سر تو بھما کے ساتھ چھوڑیں گا یہ اڑا اڑا تاکتور ہے یہ تو کونج مکی ہے نا پنج ہم نے کتن تے پنجہ ہی فارے ہو گئے یہ بیڑا موکر کیا دے کروار مولا نے اینجی رٹھا جیڑے بندے چھل لیتے نہیں نبولین دے بالا نال میں مدوی منگ دے ہوں موکر موکر کے بیٹھے بال باہر نکلے تھے مولا اینجی رٹھا تھے میں انہوں نے گلا لینا میں میند کرنا ہوں قسم غازی دیئے اس کو وڈا میری زندگی اچھکیڑا سردہ ایل دا جملہ میں پڑھنا ہے مولا اینجی رٹھا ہے نا اینج اوہ تیرا بھلا ہوئے اوہو اوہ تیری تے مک گئی ہے اوہ تیری تے چند لمحات دا مہمان اچھا 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 اوہ وقتی نہ گزر جاوے منگ کوئی کوئی منگ نہیں تھا بڑا حرامی آئی اوہ ساکھی یہ تلوار دے چا مولا تلوار سڑ چھوڑ اوہ جڑے تلوار دے طلب گا رہے ہیں اوہ بھاگ ہو رہا ہوں اوہ جڑے نیا دیا انہیں بھی ہیک جانگلی لڑسی یہ کسا اگر اے گل وارے سو تا ٹھیک ہے نہیں تا اپنا کلمہ سمال لیتے اپنا دین سمال لیتے اوہ ہیوے دیکھ لے ہیں جلے مولا تلوار سٹی ہے انہیں تا پیر کمن لگ گئے نہیں انہیں تا آکھیں بھی اوہ رڑی کا دیکھا لئی بس نعاب بچ سین تے نسا دے تک بلائے اے درویق نہیں سگینا مارے نو کئے بلائیں تے مگرولا کوئی نا اوہ پریشانن اے بھی پریشانن اوہ بھی پریشانن علی مسکرہ رہے ہیں لوگ خاصی بابا جی لوگ خاصی اوہ لازہ تا مولا نوے داری ہے مور تلوار نوے کھے مور تلوار نوے کھے مور تلوار نوے کھے اخیر ہیٹھاؤں کے تلوار چامن لگا حلی نن چنگا ترکڑا ہاتھ پایا نہیں حلی دویں ہاتھ پایا گٹے ہیں تاہیں بھویں چلائے گیا اٹھے کھلا یا لیے تلواریں فرمایا انہیں اے میں ہزار بندے نال کل ہا لڑتا اے تم میرے کلو حل دی نہیں علی فرمایا جاہل دا بچہ تے نو تلوار دیتی تلوار آلا حاتہ نہیں دیتا thou سمن بای hats حلی صورت جلی لگا لا اعداد جلی لگا صرف اشغال خلال دیتی حلی تم میری تو ساں بھائی خواب تبے دے ہو سنے تو خواب آن دیں این کرو میں بیٹھم چاہ پیندہ سیال پور بندہ آگیا راتی باوہ جی میں بڑا پریشان ہوں میں کیوں میں جنہیں ہر رات خواب آن دا ہے میں مویا ہوئی اگلی رات خواب آیا ہے میں نوا دعا کے کفن شفن پر وہاں کے لئی وینے ہیں ربی میری اپ کرو مکہ شکور باجتگی ہو اچھا اے دی تابیر بندے کٹ دیں میاں جیڑا مر جاوے اوہ دی زندگی کٹ دیں اوہ یار فلانا بندہ خواب جار دیٹھا مر گیا بندے آ دین اوہ دی زندگی لمبی ہو کئی آ دین راتی ملوم ہوندہ ہے میری یہ چار مجی چھوٹ دیں بنہ بانے توانی دیٹھا ربی کھلیاں کوئی آ دیراتی پہاڑا جگی آوہ دام کوئی کئی 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 یہ سارے خواب خیال ہو دنے تی جڑے خواب دی لسبت آل محمد نال ہو اوہ حق ہوندہ ہے تی اوہ سچ ہوندہ ہے میں خواب دیتھے میں خواب دیتھے دو گھوڑے کھڑیں دو گھوڑے وہ آپس سے چگفتگو کر رہے ہیں دو گھوڑیں تے آپس سے چگفتگو کر رہے ہیں میں وہ رلک دا رلک دا نیڑے وائن کھلوں بھے سنیے سایی اوہ تنہا گلہ جڑیے کھیتی ہیں اوہ میں پکھائی ہیں تے جناب میں سناؤں گا اگر کوئی بندہ آکھے کیڑا کیڑا گھوڑ آئی تو اوہ سانیے چناندے نام میں چالیس ہوں پھر تم پتہ لگنے سنے اے تنو خواب سنا خواب سننا ہے بھئی خواب سننا ہے تنوینی لگسی جو میں پیر دنال کھلا تنو خواب سنا پھر تم پتہ cứڑا تنو ویڈی پھر تم پتہ نما ہاتھ باتتی خواب سننا ہاتھ باتی بہتائی نما ہاتھ باتتگ پھر تم ہاتھ باتتگ باس ہاتھ باتتگ میرے اس خواب دا ہے اے خواب اشعلتے اکاب دا ہے ہم اہم اہم اے خواب اشعلتے اکاب دا ہے تو انہوں سارے انہوں پتا ہے بھائی اشعل گھوڑا ہے سخی حضرت ابباس علیہ السلام علف شین این لام مخضون صاحب میں اس اشعل دی وفاتی پڑی شامج میں اس گھوڑے دی ہسٹری ساری سارے ہیں گھوڑے دی میں ہسٹری جاننا اے مولا غازی دا گھوڑے دو رکابہ گھوڑے ساڑھے پنج فٹ کت دے اس گھوڑے دا جڑے گھوڑے دے مولا بات سواری کر دے ہیں تے جڑا اکابے اس ساڑے نبی پاک دی سواری ایک ساو تے وی سال امارے اکاب دی تو دہتا حیران ہو گئے ہو اے بغیر ماں پیو دے اللہ دے امرنا الخلق ہوئے اکاب مولا غازی دا گھوڑا حضور پاک دا گھوڑا تے اشل مولا بات سا گھوڑا امام حسین دی ایک قبر تے کھڑا میں دو گھنٹے ستا باقی میں خیالے تریہ دے میں جاگ دا تے گڑیویں میں آب چلائی بدا میرا دماغ جڑا ایدو اینج ہو گیا ایدو اینج ہو گیا جلے تُسا تھوڑا جے چپ کریں دے ہو میں نیند رامن پائیوڑا تُسا بھولیں دے را سو تا لطفہ سی اشل تے اکاب ہون میگنا سڑیئن ہویا کیا ہے پہلے شل مولیا ہے آئینوں کی را سے میرے زین تے بیٹھا غازی آبا سے آباد را پہلے شل مولیا ہے دھت میں بھی کوئی نہیں ہوں کیتا ناظوں کا بے میں نے رکھ کے بے کھیا اکبر دا شباب نہیں 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 ادھے بولے ہو ادھے نہیں بولے میں نے ٹھائے اکاب سامنے تے اشل سر جھپا ہے مولا غازی دا اشل سر جھپا ہی کھلا اکاب دیکھوں آدھے میں تیرے نوکر مرتجز تیرے نوکر دلدل تیرے نوکر اسہ سارے تیرے نوکر تجھو سید علم بی آدھی سواری تے نوکر چنگے نہیں لگ دے سردارا دیکھو اپنے فضائل کھلے پڑ دے میں صرف اجازت مانکے ایک اپنا شان اپنی زبانی سناوچا اکابہ دیساؤں بسم اللہ تے نوکر چنگے میرے سامنے نوکر چنگے رحمت دے بلے میری زندگی گزری علمان دے تنگے ہی 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 ڈھگری دا محرم یمیدانی ڈوپار دا ویلاؤ کربلاؤ دا جنگل تے زخنی حسین اللہ بھلا کری دا محرم یمید ڈی یا انو جری گل سانو کھا گئی نو جری کھا گئی ہوئے چلو میدان اچھ کل یا ہوئے آ آ آ خیان میں غریب ہوں کچھ گزار آ آ آ جی دا جنت دا مالک او بہنہ دے سامنے بیٹھا دا میں غریب ہوں میں سوچھیں دائم بچے ہوں دے آسان چھوٹے چھوٹے میں سوچ دا ہم جی دا جنت دا مالک جی محر نبی دا سوار جن دی مرضی نال اللہ دی مرضی شامل ہونی اس کیوں آ کہ میں غریب ہوں میں اس فیلڈ چاہیا میں امام سین دا مدہ خان بڑھے ہوں میں عزتدار مدہ خان بڑھے ہوں جی شبیر دا ذکر کرے وہ عزتدار ہون دا پھر میں سمجھ آئیے نولک دے سامنے تے بھینا دے کول بے آباد رو آباد رو بسم اللہ بلا امید حسین حسین وانگر کفن ہوئی ہے رکھی لیل جن رکھی نام ہی دفن ہوئی ہے این دی رون گئی کہتے نو ہم گئی ہائے مٹیاں بیچیں رول گئی تصویر حسین ساری ساری راز اللہ نے جرون دی آئی بابا میں رول گئی آئے آئے بابا جن سین جس میں نام آئے ایک میں مٹیاں تن ند رن آئی آئے بابا تیرے قاتل آدھی 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 آدھ میرے کم ڈکھ دے دو وین کرے سار اللہ تو آئی قبول فرما گھر تاہی رون دا ویسے باز زیادہ بابا انہوں کافی بہا لیا چالی بیتالی منٹ ہوگی دو ترائی منٹ بابا جی دو ترائی منٹ باقی پڑھ دا ہکرات بڑا رونی سپاہیاں کیا خدا لانت کری تو تا شراب پی کے بہوش ہو گئے نا اس زندان بڑیاں بیبیاں رونی ہیں انہوں ایک بچی ہے جنہوں باب نال کو وکھر پہ رہے جنہوں رون دی ہے نا آجرات رونی منٹ انجھ لگ دائی عرش ڈھائپ ہو سی کہہ دی بلاؤ کہہ دی آگے کون رون دی ہے فرمایے میری بھین کیوں رون دی ہے بابا جنہ اس مل بابا ملا وہاں نہ روسی فرمایے انجھ ہو سی تا روسی کڑیاں لے حد تھا تے باب دے سر چاو کے زندہ انہوں نے بوہت آئے باکر آدھ بابا جی کھ تھی میں ڈاڈے نال گل کر نہیں تیرا پتھر دا دل لیتا بھی تیری حید آدھ آمین سج جھو گئے محمد باکر دا دا مط جن کے آدھ 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 سلام ہو بھی اکھا کھلی ان فرمایا باکر چھوٹ ہمارے جو دکھا گئے تھک بھی ہیں آدھ دادا ساڑی ہمدی ودی تیری منات کرنا زندہ روی لبی جدا واپس والے معصوم گنا رضا یو دیدہ اور رو دیئے شامی میرے باب نمر میں بابا تیری گسہ میں میرے باب دیکھ بھار نہیں آباد رہو آباد رہو سینڈ راضی ہو بھی اندر گھیل آئے اما رو باب میری بھین کین گئی بی بی آدھ یہ تُو دربان گئی تیری بھین زندہ نے ٹڑنا شروع کی تر دی رہی رون دی رہی میں سچھ نہیں رہی انشاء خیر ہو بی تیرے با کردی قسم چار چکر لاک زندہ دی دی وار نال لگ گئی لاد میں دی رہی لاد دی با سام بھئی میں آلیا آکھ مبارک ہو بھی جائے کنندر نائی آدھی یو ایک سام بھئی تیری بھوپی تلیا دیکھ کے اٹھیا دی بھر جائی میں منت منی آئی جی نماز سو سام بھوپی نماز بھر دی گھڑی آئی دی بھر دیکھ کے اٹھیا اکھی بھر لائے بھائی ودا گیا دیا یک بھر نواز سی میں نو نال لائی آل آدھی آئی تھاک بھائی آمن گی دکھا گئی صدقے 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 خون کی دے گئی اٹ دا سرانہ بنا کے آج ستیے جگاؤ سجاد کے سمدین آئی آج جگ دی آئی فروند دس سو جو بابا ملان آئی اٹھی پور سی ما سران دیا بیٹھی ما سو ما 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 سو ما آئے اکھی بند رہی آگا دیا جی اما آگا می بیان دیا نتا دیا می باب کان مو جای اکھی کھول بابا مل آئے شمر یزید دا بندہ وکیل بندہ ہے جیڑا بندہ اکھ نال رویت پڑھ کے لقا جاوے لہذا میں کیوں یزید دا وکیل بنا جیڑا دھیپیو انہوں دکھ پہلا سنایا ہے تینوں تینوں سخت لگے تینوں نرم لگے تو رویں نروں میں میں یزید دا وکیل نہیں بندہ میں اپنی اکھ نال پڑی کھنا بابے دا سر سینے تے رکھے بابے دے لبانتے لبرا کیا دیے کربلا تو شام تائینا موقع ملے آئے نہ میں دنوں حال سنا سبیاں کربلا آئی آرہ محرم دوپاراں در دیلا دوانیاں ساڑیاں سواریاں بدل رہیاں بابا دنوں نے دے مل گئے سانو بے پھلانے اٹھ مل گئے بابا کربلا تو شام تائی جیتے گھمار آئے اس میں گھمار آئے میرا بین سنے بابے دا نوچوں کیا دیے باقی دوک بابے دنوں سے ساں پہنا دکھ سن لے کل تیری تے بہتے خون خنجری جائیں چلایاں ہے دھی تیری کو گھوڑی آنے میں لی اس بھجاں ہے ہائے ہائے دو ہزار انی ویچ نا رانا بس آخری بین کردہاں دو ہزار انی ویچ مسجد جم کران مسجد جم کران ویچ میں ایک ایران دے ذاکر دی مجلس سنی آئی ایران دے ذاکر دی او بھائی میں میں چھ ست سال درس پڑھے آن میں فارسی بڑے اچھے طریقے نال جاننا بڑا میں خوش ہوئی ہوں ایران دے بھائی ایران دے ذاکر دی مجلس سنی ہوں مسجد مسجد محسومہ کھڑا پڑھا دائی کعبیہ لے پاسے میرا موئی قرآن تے میرا ہاتھ تھی میں اینا کھنا لٹھائی ہزار انی ویچ نا ران دے ماتمی آئین بچے ہاں انہاں اچنا ماتم کیتا انہاں دے مو پھٹ گیا ہے پتے کھیڑے جم لیتے سناؤں پا ایران دے داکر پڑھ دا پی آئی دکھ تا ڈھیل سنائے سا جڑا آخری جڑی گالتے پوری مسجد میں نو حل دی نظر آئی آئی اوئے ہائی بابے دا مو جن کیا دے بابا میرے ہر دکھ دا سجاد نویں پتہ ہے میری ماں نویں پتہ ہے میری اپوپیاں نویں پتہ ہے بابا ہیک دکھے جنہ میں لکائی و دی آئی مہدیاں میں بابا مل سی میں بابے پڑھ سے سو شپیر دیاں کھانا سیاں کیڑا لکھئی بابے دیاں کھان چون کیا دی ایک باری اکھا کھول ایو دو پھائیڈ سینی آئینا شامیان دے ہاتھ موں بھارے بابا کھا کھول دی دا چہرہ ویگ بابا میرے چھوڑا مال آباد رو آباد رو آباد رو کونو این سونا ماں میں نویں اکو بھائی او بھائی میں نویں اک میترے ویک حسین دی دھی جیڑا زندگی اچھ آخری دفعہ بولی ہے نو جہندے بعد پھر نہیں بولی پوری مقتل میری ذانے نے میں زمانت دیتی کھڑا آخری دفعہ ہیو ہکو وین کی تس وقت حسین دی دھی مر گئی پتہ ہی کیڑا وین آئی بابے دا موں چوم کیا دیے بابا جیڑا کربلا جتے نو شمر کٹھائی تیری کور زندگی کتنی آئی توڑا ہے بابے دا دا مناب کیا دا پھک پھی دے نب ہندے پین سجاد بھیر دے مونال کم لاوے دالی بھائی شمراند دردہ ماری کول کا مچا کبر میری دانشا ویر میں متا جبراند دردہ عزقارہ نے امام حسین علیہ السلام میں تمنانست چیف رکھئے